موسیقی 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 راجی سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان مشہور ایکٹر کے کے مینن موسیقی 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 اپنے ادھاکاری سے کرداروں کو نئی دھڑکنوں سے بھر دینے والے موسیقی اپنی بہترین سمواد ادائیگی سے درشکوں کے بیچ اپنی خاص پہچان بنائی ہے ارے سر یہ ببلو لیڈیز بار میں کام کرتا گھنگو لیڈیز بار گول کے ایک گھٹی آ موسیقی مشکل حالات سے جوج کر خود کو نکارنے والے کے کے مینن کا جن دو اکٹوبر انیس سو چھانچھٹ کو کیرل میں ہوا تھا شروعاتی دنوں میں ایک وگیاپن ایجنسی میں کام کرنے والے کے کے مینن کا فلموں کے پرتی جھکاؤ آخرکار انہیں تھیئٹر کی طرف لے گیا کے کے مینن نے انیس سو پنچانوے کی راستری فلم پروسکار سے سمانت سعید مرزا کی فلم نسیم سے شروعات کی تھی پتہ نہیں یہ ہندو دلہنوں کے سٹوں بھی زیادہ کیوں پھٹتے ہیں ہمارے لئے برکان تلاق ہی کافی ہیں زفر صاحب اس کے بعد یہ سفر بدستور جاری ہے اور کے کے نے چھل ہزاروں خواہشیں ایسی دیوار سرکار مومبئی میری جان بھنڈی بازار شاہد حیدر اور بیبی جیسے فلموں میں ابھنے کر کے خود کو ایک الکشنی میں لاکر کھڑا کر دیا فلم گلال میں بہترین اداکاری سے لوگوں کا دل جیت لینے والے کیکی مینن کو آئیفہ آوارڈ سے سمانت کیا جا چکا ہے شیکسپیر کے ہیملٹ پر آدھارت فلم ہیدر میں ایک خاص نیگٹیو کردار کھو رم میر کے دیو انہی بیسٹسپورٹنگ ایکٹر کے آوارڈ سے آوازہ گیا کھو رم میر کے لئے انہی بیسٹسپورٹنگ ایکٹر کے آوارڈ سے breach Bueno اور کے آوارڈ سے کھڑا ہے کھو کھو منن methyl کے پر ہیدر اور بہت بہت سواغت ہے کے کمین دنیا مجھے بتائیے کہ کچھ خاص طرح کے ڈائریکٹرز کے ساتھ آپ نے اپنی فلمی کریئر کی شروعات کی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعید مرزا ہیں اس میں انوراگ کرشپ ہم کو دکھائی دیتے ہیں بعد تک جاتے ہوئے مشال بھاردواج دکھائی دیتے ہیں ادھر صدیر مشرا دکھائی دیتے ہیں یہ ایک خاص طرح کا ڈائریکٹرز کا گروپ ہے تو اس شروعات میں ہی اس طرح کے ڈائریکٹرز کو چننا یہ کیا وجہ رہی ہوگی میں اپنے آپ کو اتنا قسمت والا نہیں مانتا ہوں کہ میں چن سکتا ہوں میں مانتا ہوں کہ چننے کی بات جب آتی ہے تو فلم ایکٹر کو چنتی ہے ڈائریکٹر ایکٹر کو چنتا ہے تو اتفاق کی بات ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کام ابھی تک کر رہا ہوں تو میرے اندر ایسا کوئی اہنکار نہیں ہے کہ میں سوچوں کہ میں چنوں گا اور میں کروں گا اس سے تھوڑا پا رہا ہوں لیکن چون کی ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکٹر کے طور پر ڈیسپریشن میں کچھ بھی پکڑ لینے کی بجائے فلموں میں چناؤ کا ایک پہلو ہمیشہ ہی آپ کا رہا ہے جو آج بھی ہے اس سلسلے میں کچھ کہیے دیکھیں ایسا ہے نا یہ بہت ہی سبجیکٹیو میٹر ہے یہ پیار کی طرح ہے آپ پیار ہو جاتا ہے اگر آپ سے پوچھے کیوں پیار ہوا تو آپ اس کو اس کی سمکشہ اور اس کا وہ کرنی پائیں گے کہ کس لیے پیار ہو A, B, C, D یا جو بھی ہے 1, 2, 3, 4 ان کارنوں کے وجہ سے میں یہ پیار ہو یہ آپ بتانی پائیں گے اسی طرح سے سبجیکٹیو میٹر ہے فلم کو چننا یا سکرپ کو چننا کہیں انترمن والی بات ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا لگاو اس چیز سے ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز یہ چیز کرنے میں آپ سکشم ہیں اور اس کو نبھاو آئیں گے ٹھیک سے تو آپ اس چیز کو کر لیتے ہیں تو اگر آپ objectively دیکھو گے تو اس کا کوئی اتر ہے گھوم پھر کہ یہ بات ہوتی ہے کہ من کیا تو میں نے کر لیا ویسی کچھ ہے بات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ایک دو اور دوسری باتچیت کے کرم میں دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ بھی کہے چکے ہیں یا کہتے رہتے ہیں اکثر کہ مجھے کوئی ویسی کوئی ایکسپنسیو زندگی میری نہیں ہے کہ مجھے بہت کچھ ایک لیوش زندگی چاہیے اور تب جن لوگوں کی لیوش زندگی ہے اور اگر ہم لوگوں میں نہ بھی جائیں تو فلمی ستاروں میں کسی فلمی ستارے کو اتنی لیوش زندگی اور جس کو انوراگ بسو کہتے ہیں کہ فلم بنانا ایک طرح سے سڑک پار کرتے ہوئے کتے کی طرح ہے جو ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے نکل پاؤں گا کی نہیں فلم چل پائے گی کی نہیں اور تب وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو ستارے پیسے لیتے ہیں اس وجہ سے بھی فلم بہت مہنگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو فلمی ستاروں کو اتنا لیوش ایکسپنسیو جیون کیوں جینا چاہیے اس بارے میں اگر آپ کی کوئی اپینین ہو تو ہم سے شیئر کیجئے دیکھیں ایسا ہے نا کہ مجھے پیسوں سے دیر نہیں ہے نہیں پیسے والوں سے میری پرابلم یہ ہے کہ میں اپنی زندگی صرف پیسہ کمانے کیلئے نہیں جی سکتا کیونکہ میں اس کو ایک بے سر نیڈ مانتا ہوں تو میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کی کھانا پیسہ اور کچھ اور چیزیں ہیں وہ کھانے کے بعد آپ اس کو حضام کر سکتے وہ ختم جاتا ہے جب آپ سنما کرتے ہو یا کوئی کلا سے سمبندیت کوئی چیز کرتے ہو تو آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ یہ مغنو پرانت بھی وہ چیز چلتی رہے لوگوں کے ذہن یہ مقصد ہونا چاہیے جو ٹینجبل چیزیں ہیں جو ختم ہو جاتی آپ کا گھر ختم ہو جائے گا ایک دن ساری چیزیں ختم ہو جائیں آپ ختم ہو جائیں تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کام کرتے ہو وہ سالوں تک چلتا رہتا ہے اور اس مقصد سے میں کام کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں ایسا نہیں کہ میں ہر بار سفر ہوتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں یوگو یوگو تک اس چیز کی وہ چیز جو ہے دماغ میں رہے لوگوں کے تو وہ میرا مقصد رہتا ہے اور صرف پیسہ ہی کمانا ہے پھر تو پھر ہم ڈاکا بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں اس میں کوئی that's not the motive the idea is آپ کام کریے اور اس کام کو رہنے دیجئے لوگوں کے ذہن میں یوگو یوگو ہوتا ہے یہ تو ہوا میرے سوال کے جواب کا آدھا حصہ ہے جس میں آپ نے اپنے بارے بھی بتایا لیکن خود film fraternity کا حصہ ہوتے ہوئے جب آپ اپنے فیلو ٹریولرز کو دیکھتے ہیں اور ان کی لیوش زندگی کو دیکھتے ہیں اور کئی بار اتارکک ان کے جیون کے راستے کو دیکھتے ہیں تو اس پر بھی کوئی اپنینسی بنتی ہے بے شک یہ نہیں کہ آپ اس میں کوئی ویلو جیجمنٹل ہو کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ ہم نہیں پوچھ رہے ہیں لیکن ایک انلوکر کی دیکھیں تو کیوں ایک اتنی کیونکہ معمولی آدمی بھی یہ پوچھتا ہے کہ کسی فیلم سٹار کو اتنے پیسے کیوں چاہیے جیسا میں نے کہا اس سے مجھے کوئی بہر نہیں اور میں نہ ہی ان کے اوپر ججمنٹل ہوتا ہوں وہ اپنی زندگی جیے رہے ہیں اب جائز ہے نہ جائز ہے یہ ان کا لکاؤٹ ہے میرا نہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے ان کے اوپر اپنین رکھوں اپنا بس اتنا میں کہنا چاہوں کہ اگر وہ جو بھی پیسہ کمار رہے ہیں وہ اگر صحیح صحیح طریقے سے کمار رہے ہیں تو ان کے آتما کے لئے بہت چی بات ہے آتما کی ہیلتھ کے لئے باقی کیا ہے باقی وہ جانے وہ جھیلے جو بھی کرنا ہے وہ کریں لیکن میں کسی اور کی زندگی کو دیکھ کر کے اس کو duplicate نہیں کرنا چاہوں کچھ صدحانت ہیں وہ رہیں اور چاہے اس کے ویشے میں شاید پیسہ کما بلکل نہ کما پاؤں یہ بھی ہو سکتا but کمیرشل زندگی جو ہے اتنا وشواس ہے مجھے کہ میں نکڑ ناٹک بھی کروں تو بھی میں جیل ہوں ایسے کوئی بات نہیں تو میرا مقصد یہ نہیں کہ میں سنیما میں آؤ خوب پیسے کما ہوں سنیما ایک الگ مادھیم ہے اس مادھیم کو میں ایکسپلور کرنا چاہوں اور اس پار پانچ منٹ سے چل رہی ہے میں نے پایا کہ جو بھی آپ کے بیلیوز ہیں اس پر آپ فاملی کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے آپ ہل نہیں رہے ہیں بے شک میں سوال کو چاہے ادھر سے پوچھوں ادھر سے پوچھوں اپنے صدhانت شبد تک کا بھی استعمال کیا ضرور اس کنوکشن کو اور اس جو جو درڑتا ہے ویکتت میں اس کو حاصل کرنے میں کچھ آپ کے پاریوارک پریشت بھومی اور آپ کے پریویش کا بھی ضرور کوئی رول ہوگا کچھ بتائیے اس کے بارے میں میرے خیل سے ہر انسان اپنی سنسکار سے بنتا ہے بچپن سے لے کرجے ہوتا ہے اس معاملے میں بہت ہی ہوں بہت ہی مطلب مجھے اس پرکار کے لوگ ملے ہیں میری زندگی میں چاہے وہ دوست ہو چاہے میری بیوی ہے چاہے میرے ماں باپ ہیں کچھ ایسے لوگ ملے ہیں میری زندگی میں جو اس کو ہم ایمپیریکل ورل کہتے ہیں تھوڑے سے پرے سوچتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آدھی حتم ہیں ان سے بھی پریڑنا لی ہے میں نے تو کہیں نہ کہیں جا کر مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں میں کروں گا وہ اس لیے نہیں کہ میں سکس فیلیر جتنے بھی ٹرمز ہیں اس وجہ سے نہیں ہے یہ ہے کہ مجھے اس وقت وہ زندگی جینے میں مزا آتا ہے وہ زندگی جینے میں انترمن سے خوشی ہوتی ہے تو وہ وہ ہی میرا راستہ ہے تو میں جب کردار نبھاتا ہوں لوگوں کو نبھاتا ہوں پردے پر تو اس وقت کرتے وقت میں اس میں کھو آتا ہوں اور نکلنے کے بعد میں بالکل ہی dispassionate ہوں اس کے بار تو وہ جو experience ہے اس کے لئے میں جیتا ہوں تو اگر صحیح ہوتا ہے تو میں مانتا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ پیسے مل جائیں گے جو بھی ہے ڈھنگ گے وہ مل جائیں گے آپ کی زندگی چلے گی اور ساتھی ساتھ آپ کو بہت کیا کہتے ایک الگ دنیا میں آپ جاتے ہو جس کو آپ define نہیں کر باتے تو وہ experience جو ہے وہ کم ہی لوگوں کو موقع ملتا ہے ہمارے profession میں موقع مل سکتا ہے لوگوں کو acting کی ذریعہ تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کرنے کی اور وہ ایک لوگ ہیں میرے ساتھ میں بچپن سے لے کر کے ان کا بہت ہی contribution رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف میں پڑھائی لکھائی کروں تاکہ میں پیسے کماؤں یہ کچھ سیکھوں پیسے کماؤں یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے پیسے آئیں گے ای ڈون ٹھنک آپ اگر شددت سے کوئی کام کرو تو آئی جائیں گے لیکن گرید نام کی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی انتھ نہیں تو آپ ابھی بھی سنتوش نہیں ہوں گے جن لوگوں کی ذکر کر رہے ہیں جو آپ کہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی پنگلہ ہے پھران جو بھی ان کے پاس وہ بھی شاہد اور چاہتے ہوں گے یہ میرا کہنے کا مطلب ہے تو یہ جو گرید ہے اس کا کوئی انتھ نہیں ہے کے کے میران ہم کو اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے جس میں جو ہم کو جارکاری ملتی ہے کہ آپ کا بچپن ہے وہ ہتھیار بنانے والی فیکٹری کے کسی کولونی میں گجرا پتا جی جو ہیں وہ آردننس فیکٹری میں کام کرتے تھے جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ہوای دیش کے آرمی کے لیے ایمونیش انزام مناتی حالان کی وہ سیویل انسائیڈ میں تھے تو ٹرانسفرابل جو تھا کہاں کی بات ہے پونہ ناکپور مومبائی اس ٹائپ کے ہم لوگ ٹرانسفرابل جاؤ تو کہیں میں ستھر نہیں آیا اس فر اس کو لگ بہت لوگوں کو میرے کوئی ایسے کوئی پرانی دوست نہیں جو اکثر ہوا کرتا ہے لوگوں کے سال میں بارہ سال گزارا تو آپ کا میرا ویسا نہیں ہے کیونکہ سکول بدلتے بڑا نومیڈک طریقے سے گھومتا رہا تو اس کا ایک الگ ایک سکول میں تھا تو انگریزی بہت اچھی تھی اور ہندی بہت خراب تھی اور اس کے بعد جب ٹرانسفر ہوئے تو ناکپور کے طرف جو ایم پی کے بارڈر میں آتا تو وہاں انگریزی بہت خراب تھی تو اس طریقے سے میں کہیں نہیں جا کر کے دونوں میں ماسٹری نہیں ہے لیکن دونوں میں خراب بھی نہیں پیدا کہاں ہوئے آپ پیدا میں صرف پیدا ہوا کیرل میں اور چار مہینے کے بعد میں پونہ آگیا تو پریکٹیکل طور پر تو میں مہارشتر کہیں سو ایسی اپنی زندگی رہی اور اس کے بعد پھر خیر سکولنگ مولنگ ہونے کے بعد جیسے ہر لڑکا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے کہ کیا کریں اور بچپن سے لے کر کے میں تھیٹر کرتا تھا نو سال کے عمر سے مجھ ابھی بھی یعید ہے کہ میرا پہلا جو ایکسپوزر ہے تھیٹر میں وہ سن فلاور کا تھا سن ملتا تھا مجھے کمپلیٹ آزادی جب میں سٹیج پہ ہوتا تھا تو وہ حساس تو تھا پر یہ نہیں تھا کہ اس کو مطلب پروپرلی میں ایک پروفیشن کی طرح دیکھوں کہ اس زمانے میں سبھی لوگ دوکٹر اور انجنیر بننے کے لئے بھاگتے تھی پھر میں اپنی گریجویشن کی اپنی فیزیکس بی ایسی فیزیکس اور پھر ایم بی اے کیا میں اپنی چھوٹی دکان کھولی جس میں کورپرٹ فیلم بناتے ہیں میں اس کو دکان ہی بولتا ہوں کورپرٹ فیلم بناتے سلسلہ شروع ہو گیا دادر میں آفیس ہو گرے پھر ایک دن بہت میں اس چیز سے بلکل ہی مطلب پک گیا میں نے کہا باس اب مجھ سے نہیں ہوگا میں نے سب کچھ بند کر کے دوبارہ تھیار میں چلانگ لگائی تو میں نسیر کا ایک گروپ ہے موٹلے ان کی کچھ رہیسل ہو رہی تھی جولی سیزر یہ جو موٹلی گروپ کے موٹلی گرٹن سکول میں رہیسل ہو رہی تھی تو میں مہا سیدھا پہنچ گیا میں نے کہا مجھ کرنا ہے مسیر نے کہا ہم تین مہینے سے رہیسل کر رہے ہی لیکن بائی چوئیس گیا تھا چانس نہیں کمانے کو تمہیں کما سبتا تھا وہ جو کارپوریٹ میں 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 ڈیسائیڈ کیا اب کیا ہوتا نا کہ ایک پوائنٹ کے باد اگر آپ صحیح میں چندن کرو تو آپ کو اپنا صدرم دکھ جاتا ہے اور وہ ہی ہوا میرے ساتھ صدرم تھا مجھے پتا لیکن میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اسی میں جاؤں گا اور مجھے میرا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کو اوپر والا جو ایک خنر دیتا ہے جو صدرم ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کی اچھائیں الگ ہو سکتی ہیں ڈیزائر اور اکثر ہم اچھاؤں کی طرف بھاگتے ہیں اور ایکچلی آپ کا ہنر کئی اور وہ پہچارنا بہت ضروری ہے تو میں کچھ الگ کر رہا تھا اپنے اچھاؤں کے وجہ سے ایڈبرٹائزنگ اور یہ اس میں میرا پتہ نہیں کیوں وہ سنتوشتی نہیں مل رہی تھی جب میں نے شروع کیا حالان کی کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس تب بھی میں خوش تھا وہاں ناخوش تھا کافی کمار رہا تھا تو اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ خوشی ہے نا اس کا آپ مابدند پیسہ نہیں تو وہ خوشی جب ملنے لگا مجھے دوبارہ پھر میں رہ گیا آئی وز پاپر بائی چوئیس گروبت کی زندگی اپنی چوئیس کے وجہ سے میں نے مزاری پھر خیر نسیم سید مرزا بھوپال ایکسپریس اس طرح سے آنے لگے ساتھی ساتھ میں ٹیلویزن کرتا تھا اس زمانے اس زمانے ٹیلویزن بڑا اچھا ہوا کرتا سٹار بیس سیلرز رشتے اس ٹائب کی 1 آر ایک گھنٹے کی کہانی ہوتی تھی جو ختم ہوتی تھی ایسا نہیں چلتا رہا تو اس لئے دوئیوزن ایک گھردار کر لو پانچ دن چھ دن پھر اسے بھول جاؤ اگلا گھردار پکڑ لو تو it was very wonderful تو ایسے میں نے کچھ بیس پچیز کر لیا اس سے مانے تو میں گزارا ہوتا تھا اس سے ساتھی ساتھ میں بمبائی میں آنے کے واضح بمبائی یہ حادثوں کا شہر ہے یہاں حادثہ جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا اور valid بھی ہو سکتا ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پہ فیسیلٹیز ہر چیز for the mind body soul everything is available آپ کیا چوز کرتے ہیں اس کے پر نلوار کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا میں بہت ہی مطلب lucky ہوں کہ مجھے ایسے کچھ دوست ملے اچھ زمانے بیچلر فرنج جو تھوڑے الگ مٹی کے تھے سوچ جو جن کا سینسز جو ہے وہ صرف بیسر لیویل پہ نہیں تھا تو اسی لیے میں اس دشا میں چلا گیا جہاں پہ ہم لوگ railway colony track کے بھگل میں رہتے تھے چار پانچ لوگ سات رات بھر آپ کو کتاب پڑھ نہیں اور انہیں بھی پڑھ کسی اور کو پڑھ تو دو بار آپ کو پڑھ نا پڑے گا اس کتاب ہم کیا کرتے گروپ لیڈنگ گروپ لیڈنگ اس کیا بار پڑھ اور پانچ لوگ نے پڑھ لیا اس کے سریعے وہ ہم لوگ کرتے چار بارے کوئی بھی کوئی بھی تو اسی طرح سے ہم نے کافی رشن لیٹرچر کو کھا پی لیا کسی ایک کا نام لیجی چاہے وہ میکسیم گور کی ہو چاہے دوستیفس کی ہو چاہے وہ ترجنیو ہو چاہے وہ طالسٹوئے ہو and existentialist writers جو ہوتے ہیں جیسے ki Albert Camus Kafka ہے اس پرکار کے بہت سا بھن بھن جو authors ان کو ہم نے اس میں کچھ مزا گا چلو کچھ کر رہے ہیں جو وہ الگ طریقے سے انسپائر کرتا آپ لیکن دیکھئے بڑا دلچسپ ہے آپ خود کسی ایکٹنگ سکول یا انسٹیٹوٹ میں نہیں سیکھ رہے تھے لیکن جو کچھ سیکھ رہے تھے موٹے طور پر ان میں سے کچھ چیزیں ان سکولوں میں بھی سکھائی جاتی ہیں آپ نے جس لٹریچر کی بات کی یا زندگی کو اس طرح سے نزدیک سے دیکھنے اور انبھو کرنے کی بات ہیں وہ بھی سکھائی جاتی ہیں ان سکول میں اور اتفاق دیکھئے کہ پھر آپ موٹلی پہنچتے ہیں اور چنتے بھی آپ ایک خاص طرح کا ایکٹنگ جانر چنتے ہیں مطلب آپ نصیر الدین شاہ کے بجائے ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی چنت سکتے تھے لیکن پھر میں دیکھ ایکٹر بننے کا اتنا اچھے کپڑے بڑا ہی نہیں پاتا ہم کو نہیں ملتا چیز وہ ہی میں کہ رہا ہوں اکثر میں دیکھا ہمارے انڈسٹری میں ہمارے پرانے تھیئٹر گروہ ستیر دوبے کہتا تھے کہ ہر آدمی ایکٹر بننا جاتا اور وہ پر بلن ہوتی اس کا ہونر ہوتا ہے بہت بڑیا ہونر ہوتا ہے کیا ہوتا نا ایکٹر سنگر کارپینٹر آرکیٹیکٹ وہ پیدا ہوتے ہیں سنگر ہوتے ہیں سنگر ہوتے ہیں کچھ لوگ اچھا کال لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیا گیا ہے اب اس ہونر کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے کس طرح سے اس کو میں اس میں تھوڑا سا پریکٹس کر کے سادھنا کر کے آگے بڑھتا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈن ہے لیکن دیا آیا تھا ہمارے یہاں پیسہ ہے کہ ہماری اچھا شکتی اتنی مضبوط ہوتی ہے ایکٹنگ کے پردی ہر ایکٹر بننا اب وہاں گڑھ بڑھ آتی تو اسی لیے یہ آداز میں جو ہمارے انڈسٹری میں لوگ ہیں جو اس کو ایکٹنگ نہیں آتی وہ ہے تو میں اس ٹوٹی ہوئی کڑی کو دوبارہ جوڑتا ہوں جہاں آپ کہہ رہے ریلوی لائن کے کنارے بیٹھ کر جو ترہ ترہ کا لٹریچر پڑھا جا رہا تھا اس کے بعد کیا ہوا بس اس کے بعد وہ کرتا رہا کرتا رہا اور کہیں مجھے کچھ دیکھ نہیں رہا تھا کچھ ہونے والا ہے پھر تھیار کرتا رہا پھر مکرند کے ساتھ کچھ کام کر لیے نصیر کے ساتھ پھر میرا ایک بہت ساغ آف لائف جس کو کہتے ہوں ایسا ایک play ہوا جو مہاتما واسس گاندی بھولکے انگریزی میں ناٹک کرنے کی جس میں نصیر اور میں ساتھ میں کام کر لیتا وہ بڑا hit ہو گیا مطلب internationally بھی چرچت play وہ ناٹک بڑا hit ہو گیا اس کے ذریعے پھر لوگ پیشان نہیں لگے کیا یہ بندہ صحیح لگ رہا اس کو جیدہ کر لیتے وہ کرتے کرتے پھر پہلا جو فلم ہے پہلی فلم بھو بھو پھر آئی پھر انراغ کا پانچ میں نے کیا انراغ اس سمیں تو ایکٹر میں کافی notice ہو گیا یہ بنا slots میں تو بس سرکار کے باد پھر ایسا ہوا کہ انڈسٹری میں مجھے اپنے آپ کو introduce نہیں کرنا پڑا لوگ پہچا نہیں لگے کہ کون ہے تو تب تک تو مجھے بولنا پڑتا کہ ایکٹر اس کے باد پھر ٹھیک ہو گیا راستہ بیچ میں اس لئے میں کہہ رہا کہ جتنے لوگ جڑے ہیں میرے ساتھ تفاق اوپر والن کی دیاز سے وہ صحیح صحیح لوگ ہیں صحیح صحیح لوگ تو ہیں مطلب وہ بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ سین یوگ سے ہوتے ہیں آپ اپنی ہی روچیوں کے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں جیسے کہ لوہا جمبک کو کھیچ لیتا ہے اب انراک سے بھی ان کی کہانی سنی ہے تو اس میں بھی اسی طرح کے لیٹریچر اسی طرح کی چیزوں سے ایک نرچر ہونے کی کہانی آپ کو منوجواج پی میں بھی سب سننے کو ملتا ہے نصیر الدین شاہ میں بھی تو ایک خاص طرح کے لوگ کو پہچان ہی لیتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ اب جب کہ ملتا ایک بڑا نام اور خوبصورت شاندار ایک ابنیتہ جب یہ سب آپ کی جھولی میں آتا ہے تو ایک تھوڑا سا ایک 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 سنس اف پاور ایک ایک تھوڑا غرور بھی آتا ہے آپ کو کیا آتا ہے مجھے بلکل بپریت چیزیں آتی میں مانتا ہوں کہ جس طرح میں زندگی جی ہے اس سے اگر ہٹ جاؤ تو جو دیا گیا ہے وہ نکل جائے گا وہ چلا جائے گی کس طرح کی زندگی جی ہے آپ نے ایسی دھککے کھائے نہیں مطلب جیسے لوگ کہانیاں سناتے ہیں کہ ممبئی پہنچ گیا اور میں نے فٹ پات پہ کٹے اور ملک رہا آپ کے پاس کو سب کچھ تھا نورمل ہے کہ یہ کہنے کی بات ہے وہ زندگی اس وقت جو تھی میری چوائس کی تھی اس لئے میں اس کو struggle نہیں مانتا میں اس کو inspiring زندگی مانتا میں نہیں کہتا کہ میں نے بہت struggle کیا struggle کا مطلب ہے کہ آپ کو شاید کہیں آپ اس کے انروپ آپ کے اندر نہیں تھا شاید یا آپ کو خوشی نہیں تھی کہ میں کچھ کر رہا ہوں اور اس میں مجھے مزا آتا ہے تو ایک ہوتا ہے کہ power of weakness سے آتے میں ہمیشہ power of strength سے آیا ہوں جو میں کر رہا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ ہنر ہے مرے اندر اور میں یہ کروں گا کہ اگر اس وقت وہ راستے پہ جاتا تو اسی وقت میں ریسائید کرتا کہ اب ایسا ہے کہ میں گھر کے باہر نکلوں گا قدم رکھوں گا تو background score چاہیے مجھے اور flashlights چاہیے مجھے یہ الگ زندگی ہوتی تو اس لئے میں کہ وہ زندگی میں مجھے وشواس ہی نہیں تھا کہ وہ کہ کہ ایک اچھا انسار آپ اپنے آپ کو ڈھالتے ہو تھوڑا سا فیک ہویا آتا ماملہ آپ چوبیسو گھنٹے آپ کرتے ہو اور وہ بھی فیک والے مجھے کرنا نہیں پڑتا میں کہیں بھی بیٹھ سکتا ہوں کہیں بھی کپیا سکتا ہوں کہیں بھی شائع بھی سکتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ پہچانتے ہیں وہ ہمارے پروفیشن کا ہصہ ہے پیچانتا نہ پیچاننا تو وہ ہصہ ہے پیچان لیے تو اپریشیٹ کے تو اچھا ہے اس لیے میرے جو فانز ہوتے ہیں وہ آکر شرٹ نہیں پھارتے وہ بلکل ہی ریسپیکٹ فولی بات کرتے ہیں پاقعدہ فلموں کی بات کرتے ہیں جو میں نے کی ہے بڑی خوشی ملتی یہ نہیں ہے کہ بھگوان سمجھ کر بھگوان بھگوان نہیں ہو سکتا اس ٹائپ کا پاور انسان انسان ہے اس کی غلطیاں ہوتی ہے تو آپ کو انسان کی طرح ٹریٹ کرتے اور ریسپیکٹ کرتے اس کا مزہ کچھ اور ہے آپ کو لگتا کہ آپ نے کچھ کیا ہے دل کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ باتوں کا یہ سلسلہ ختم کیا جائے لیکن آپ چاہیں تو مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا سوال پوچھو تو جواب دینے کے بعد ہم لوگ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں میں آپ کے پر چھوڑتا ہوں آپ ایک سپرٹ ہے تو کہ یہ گیا کیونکہ کچھ لوگ انسائیڈر ہوتے ہیں آپ اپنے کو کس میں پاتے ہیں میں انسائیڈر اور اوٹسائیڈر میں بلیب نہیں کرتا کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ سنما میں ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر وہ ہنر ہے تو چاہے وہ اوٹسائیڈر ہو انسائیڈر ہماری انڈسٹری میں کچھ چیزیں ہیں جو انیواری ہو گیا ہے جیسے تین دن کا بزنس اب میرا ماننا یہ ہے کہ تین دن کے بزنس میں جب دھیان دیتے ہو تو آپ سنما نہیں بنا رہے ہو سنما جیسے میں کہ یوگو یوگو تک آپ اس کے لئے سنما بنا رہے ہو تین پرتیکول ہوتی کچھ انکول چیزیں ہوتی کسی بھی ویسا ہے چاہے ڈاکٹری ہو یا کوئی پیشہ ہو تو اگر آپ پرتیکول چیزوں کو دیکھ کر کے آپ ناراض ہوتے ہو تو آپ پھرے سے نیراشا وادی انسان بن جاتے اس اچھا ہے آشا وادی بنے تو میں وہ ہی کرتا مجھے معلوم ہے اور میں کٹاکش بھی کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہے جو میرے من میں آتا مرح سے 20 سال کے بعد یہ حق بنتا ہے کہ کچھ بولوں تو میں بول دیتا ہوں چاہے لوگوں اچھا لگے یا برا لگے اور مجھے پتا ہے کہ کسی کو چوٹ پہنچانے جب تک آپ سورن یا پانچ وکیٹ نہیں لیتے ہو آپ چاہے کسی کے بیٹے ہو آپ کو نکالا جائے گا آپ جب وہاں پرفارم کرتے ہو اس کے بعد آپ سٹار بنتے ہو تو اس پراکار کا محب دن ہماری یہاں نہیں ہے انڈسٹری میں انڈسٹری میں تھوڑی سی بھپوتی ہے جہاں پہ ہوتی ہے اس کے خلاف میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا وہ تو جو بھی ہے وہ قسمت کی بات ہے بٹ اس اپورچنیٹی کا استعمال اچھا کریں لوگ تو بہت اچھی بات ہے اور بالکل آخر میں آپ سے پوچھیں گے کہ جیسے کہ ہر پروفیشن میں رہنے والا آدمی ایک گول ہے ایک 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 ایٹر کے لیے ٹھیک ہے کہ کچھ اچھی فلمیں مند کی فلمیں ایک جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایکس وائ زیڈ کی فلم جن کے بارے میں خواب دیکھتا ہوں وہ مل جائیں لیکن ظاہر ہے کہ 20 سال گزر گئے اور 40 20 سال 40 سال اور گزر جائیں گے اور ہم نشب کامنا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ اسی طرح سیڑھ در سیڑھ بڑھتے جائیں لیکن یہ تو بتائیے کہ پہنچنا کہاں چاہتے ہیں یہ ہی تو یہ ہی تو گلتی ہوتی ہے آپ اگر پہنچنا چاہیں گے تو کبھی نہیں پہنچو گے یہ میرا ماننا ہے اگر آپ اس وقت کی زندگی کو سمپورن طریقے سے جیو گے تو کہیں نہ کہیں پہنچی جاؤ گے اگر آپ کیونکہ کیا ہے نا جب آپ جب آپ ہیں اور جو آپ کا گول ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے وہ ہے نہیں وہاں پہ فیلہار کیونکہ آپ جب وہاں جائیں گے تب ہوگا وہ چیز تو ضروری ہے کہ آپ اس وقت جو کر رہے نا اس کو ٹھیک سے کریے گا تو اپنے آپ کو گول جو ہے آپ کے پاس جو بھی گول ہو بہتر یہ ہے کہ آپ گول نہ سوچیں اور سوچیں کہ ہر کڑی کو ٹھیک سے کرتا جاؤں گا تو سکتا ہے کہ اچھا سا ایک چینج من جائے اس کا تو وہ وہ میرا فیلوسفی ہے لائف کا بہت بہت شکریہ کے کے مینن میں اپنے ہمارے بھی اپنے ہوتے ہیں یہ تھے جانے مانے ایکٹر کے کے مینن میں پروگرام گفتگو کے اس اپیسوڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو ہمیں تو لکھئے feedback.rstv at gmail.com موسیقی موسیقا 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 موسیقی موسیقی